سبسکرائیبر بنے اور ہمارے سبسکرائیبر بنے اور ہمارے سبسکرائیبر بلانس کو بھی جوائن کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائیبر بٹن نہیں دبایا وہ اوش ترد دبالیں ایک قاوت ہے بھائی کہ سر مڑاتے ہی اولے پڑے اب وہ سر مڑایا کون سا تھا بھائی سر مڑانے کی بات تو ہے دیکھئے مولانا اور مولوی اور عالم اور علماء اور سب بڑے زبردست طریقے سے اتصاہ میں تھے ارشد مدین سے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھائی مسلمانوں نے اس بار بھارتی جنتہ پارٹی سے بدلہ لیا ہے اس بار کے چناؤں میں لیکن آج سپریم کورٹ نے سب کچھ پلٹ دیا ہے جی ہاں بہت برا ہوا ہے مولانا مدنی کے ساتھ میں اور باقی جتنے بھی اسلام کے جنڈا بردار تھے یہ دیکھئے کہ سپریم کورٹ نے اتنا بڑا نرنے دیا ہے آپ یاد کریں شاہ بانو ون پوائنٹ زیرو اس کے بعد سے دیش کی دشا بدل گئی اس کے بعد سے کانگریس کا انتین سمیہ سماپتی شروع ہو گیا انتین سمیہ کی سماپتی شروع ہو گئی اور اس شاہ بانو کے چکر میں کانگریس نے اپنی ایسی تیسی کرالی آج آپ کو یاد دلا دوں اسی شاہ بانو کا دوسرا سنسکرن آج آ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے اپنے جنجمنٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی مسلم محلہ ایک سو پچیس سی آر پی سی کے تحت طلاق کے بعد بھی منٹیننس کا ادھکار منٹیننس لینے کا ادھکار رکھتی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے آپ کو پہلے ہم سمجھائیں گے کیا ہوا تھا یہ ایک سو پچیس سی آر پی سی کیا ہے ایک سو پچیس سی آر پی سی جو ہے وہ کسی بھی محلہ کو منٹیننس کا ادھکار دیتی ہے اسی کے تحت انیس سو تیرہاسی میں شاید دیا چورہاسی میں انیس سو چورہاسی میں راجیو گاندی کی سرکار آئے آئے کچھ ہی سمیں ہوا تھا اسی سمجھے کہ یہ لیڑنے آیا شاہبانو کیس جس کو بولتے ہیں اس شاہبانو کیس میں سپریم پورٹ نے لیڑنے دیا کہ شاہبانو کو میرے خواہد سے چالیس روپے یا پچاس روپے کا مہینے کا منٹیننس دیا جانا چاہیے وہ ایسی مہلہ تھی جس کو پتی نے پرتیاب کر دیا تھا تو اس کو لے کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ سے لے کے جتنے بھی عالم علماء تھے چاہے وہ دیواندی ہوں پریلوی ہوں اگڑے ہوں پچھڑے ہوں جس طرح کی تھے ہر طرح کا عالم علماء امام سب شامل ہو کے اور انہوں نے ایک پرکار سے کانگریس گورنمنٹ پر دھوا بولا ایسا کہ کانگریس گورنمنٹ کو اس کو نلیفائی کرنا پڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مسلم ومن ایکٹ لے کی آئی اور مسلم ومن ایکٹ میں کہنے کے لیے تو انہوں نے اس میں یہ ایک پرکار سے ویل فیر میجرز لے کی آئی لیکن اس میں مسلم ومن ایکٹ میں انہوں نے انہوں نے سو چیہیسی کا ایکٹ ہے وہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلم مہلا کو سب کچھ ادھکار ہوں گے لیکن عدد تک عدد کیا ہوتی بھائی عدد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھری منسٹرول سائیکلز یعنی اگر اس کو طلاق 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 دے کے اور انسٹنٹ ٹرپل طلاق طلاق عبدد جس کو بولتے ہیں وہ دے دیا گیا اس طلاق لینے کے بعد میں ٹیٹھ مہینے تک اس کو سارے عدد کار ہوں گے اس کے بعد تو جا میں جا نہ میں تجھے جانوں نہ تو مجھے جانے اس پرکار کا بھید باوپون ایک لیجسلیشن یہ لے کر آئے حالانکہ اس کے بعد بھی اس میں کئی طرح کے ڈیلیوشن کے سپریم کورٹ نے لیکن یہ ہے اس سمیں ہوا تھا اور اس کو لے کے بھاری پرتکریا ہوئی غیر مسلم سماج میں کہ وہ یہ کیا طریقہ ہے مہلاؤں کو اس پرکار سے آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کتنا جھکیں گے ایک سماج بشیش کے سامنے اس کی جو پرتکریا ہوئی اس کی پرنیتی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو سماج ایک جٹ ہوا رام جنم بھومی آندولن ہوا رام بابری مسجد ٹوٹی بابری مسجد ٹوٹنے کے بعد پھر بھارتی جنتہ پارٹی کا ادھے ہوا بھارتی جنتہ پارٹی نے ہندو سماج کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اور ستہ کے اوپر اپنا پہلے قبضہ جماعیات انیس سو اٹھانے وے میں چھ سال تک وہ سرکار چلی بیچ میں دس سال پھر لگڑی سرکار یو پی اے کی آتی ہے اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس ورش سے یہ سرکار چل رہی ہے اور پانچ ورش کی اور ویرنٹی مل چکی ہے یعنی پندرہ ورش کا یہ ایک الگ سے ہی سمائے آ گیا اور اب سپریم پورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی محلہ کو مسلم محلہ کو مینٹیننس دینی ہی ہوگی بھلے ہی اس کا طلاق ہو گیا اب یہ پوری طرح سے اسلام کے قائدوں کے خلاف ہے یہ بتا دوں آپ کو اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب کی اسلام پہلے اور باقی سب کچھ بات میں تو آپ کے اوپر یہ بہت بڑا پرہار ہو گیا ہے مولاناؤں مولویوں اور کٹرپنتیوں اور کٹرپنتیوں کے علاوہ مقلدین جن کو تقلید کرنی ہے وہ بھی مقلدین ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بہت بڑا پرہار ہو گیا ہے تو اب اس کو کیسے ریکنسائل کریں گے کیونکہ جب یہ طلاق مدد ختم کر دیا گیا یہ بارتی جنتہ پارٹی نے کیا وہ ٹرپل طلاق کے خلاف ایک قانون لے کے آئے ٹرپل طلاق کے خلاف قانون لے کے اور لگو کیا اس سے مسلم محلاؤں کو کافی کچھ لاب پہنچا بھی اور کئی چھتروں میں ابھی بھی جو ہے وہ مسلم محلاؤں اس کا لاب نہیں لے پا رہی لیکن طلاق کی جو طلوار تھی وہ تو لٹک ہی رہی تھی کہ اس کے بعد پھر طلاق حسن آ گیا وہ طلاق حسن بھی وہ بھی ایک طرفہ طلاق ہے ریکھیں مسلمانوں میں طلاق ایک طرفہ ہوتا ہے ایک طرفہ کا مطلب کہ مرد جو ہے وہ عورت کو اپنے حساب سے طلاق دے سکتا ہے پہلے یہ ٹرپل طلاق تھا کہ ایک سٹنگ میں آپ نے تین طلاق بول دیا اب وہ چونکہ ٹرپل طلاق جو ہے وہ کرمنلائز ہو گیا انویلیڈیٹ ہو گیا تو اب یہ ہوا ہے کہ آپ ایک ایک مہینے کے انٹرول پر تین بار وہ طلاق کہہ دو تین مہینے میں چھٹی پا جاؤ گیا مہیلہ کو یہ طلاق چاہیے مہیلہ ایسے نہیں کر سکتی مہیلہ کو قاضی کے پاس جانا ہوگا جو کھلا ان کا جو ہے وہ کرتا ہے مہیلہ کو قاضی کے پاس جانا ہوگا قاضی جو ہے وہ اسلام کا حافظ ہوتا ہے وہ حفاظت کرتا ہے بھئی حافظین ہے تو اس کو اگر اسلام کی حفاظت کرنی ہے تو وہ آسانی سے مہیلہ کو طلاق نہیں دیتا جب تک کہ کوئی اس کے ساتھ میں مہیلہ اگر بہت پاورفل ہے کسی پاورفل سماج سے تعلق رکھتی ہے یا اس کا خود کا اتنا قد ہے تب تو سمبہ اوتر قاضی جی جو ہے اس کی بات مان جائے ورنہ قاضی جو ہے وہ آسانی سے طلاق نہیں لینے دیتا کسی بھی مہیلہ یہ ایک بڑی جلند سمسیہ ہے اب طلاق آپ نے دیا یعنی طلاق حسن بھی دیا تین مہینے میں طلاق دے دیا تو بھائی صاحب آپ جو ہے وہ فارغ نہیں ہو جائیں گے اب آپ کو اس کو مینٹیننس دینا پڑے گا کی کسی پرکار سے جیسے ہندو پرسنل لاؤ میں یا ہندو میریج ایکٹ میں ہوتا ہے تو بھائی اب جو ہے ہمارے عالم علماء کیا کہیں گے وہ تو چلائیں گے جوڑ جوڑ سے وہ کہیں گے کہ دیکھئے وہ ہندو بنا دیا ہمارے ہاں تو عدد کے بعد کسی بھی طرح ہے کہ کوئی ریسپونسیویلیٹی ہوتی نہیں ہے مہلہ کی ایک بار ہم نے اس کو اس کا جو مہر ریا تھا وہ واپس کر دیا مہر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے مہر کی you can call it bride money مہر جو ہے وہ شادی کے وقت کہی جاتی ہے کسی آپ کے مہلہ کو ہم اتنا پیسہ دیں گے نکاح کے ایوج میں اور وہ نکاح کے ایوج کی جو bride money ہے وہ جب طلاق دیتے ہیں تو واپس کی جاتی اب وہ ہوتی ہے معمولی بہت اب یہ بھی کہ دیا کہ بھائی women act ہے انیس سو ایٹی سکس اس کے اوپر جو crpc one twenty five تھا اب bns میں اس کا کچھ نیا نمبر آ گیا ہوگا تو وہ جو one twenty five crpc جو ہے وہ دین کا secular law وہ مسلم women's act کو override کرے گا کیونکہ مسلم women's act میں پہلے یہ provision ڈال دیا تھا اس کے section three میں کہ بھائی یعنی کوئی dispute ہوگی تو section three کے حساب سے کام ہوگا اب سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا ہے اب کیا بھائی تو کانگریس کے سرکار نہیں ہیں اب اس شاہ بانو two point zero کو کس پرکار سے override کیا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار تو کرنے سے نہیں آپ نے ویسے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار سے بندہ لیا ہے تو اب اگر آپ نے یہ بندہ لیا ہے تو اب آپ اپنے سب سے بڑے ادھکار سے ونچت ہو جائیے سب سے بڑا ادھکار جو تھا وہ مسلم پرش کا مومن کا یہ تھا کہ وہ اپنی محلہ کو جیسے چاہے ویسے نہ چاہے باندھی بنا کے رکھے وہ اس کو چاہے جیسے کتاب میں لکھا ہوئے نا two point two three i think کہ بھائی عورت تمہاری کھیتی ہے اس میں جیسے چاہو ویسے جاؤ اس کے اور بھی interpretation ہے وہ میں یہاں نہیں بھولوں گا لیکن اب اس عورت کا ادھکار ایسا ہو گیا ہے آپ کے اوپر مومن کے اوپر کہ آپ اس کو طلاق دے بھی دو دوسری شادی کر بھی لو تب دی اب آپ کو نزات نہیں ملنے والی آپ کو اب ملٹیننس کو دینی ہی پڑے گی بہت بڑا بہت ہی بڑا کہوں گا کہ یہ اتنا بڑا ایک دھکا اتنا بڑا ایک جھٹکا اور اتنا بڑا ایک explosion بولوں گا اس پورے سسٹم میں ہے جس کو لے کے اب کیا پرتکریا آتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا لیکن ہمیں سپریم کورٹ کو سادھواد کہنا چاہیے کہ اس نے اتنا ایک پرگتشیل لنے لیا پرگتشیل لنے لینے کا ساز دکھایا اور اس میں بھی ایک بڑی بات جو انہوں نے یہ ایک دانت ڈالا ہے کہ جو سیکیولر لاؤ ہے وہ کمیونل لاؤ کے اوپر اوور رائیڈ کرے گا اس کو لے کر ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو باقی جو کمیونل لاؤ ہیں یعنی کہ جیسے شریعت ایکٹ ہے اس کو بھی اس کے مادیم سے چیلنج کیا جا سکتا ہے جیہن جیہن جیہ بھارت وندی ماتر موسیقی